خبر دیں آپ کو خبر پختونخواہ کی کابینہ میں تیمور سلیم جھگڑا کو شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے لیکن تیمور سلیم جھگڑا نے کابینہ کا حصہ نہ بننے کا فیصلہ کیا ہے کامران علی اس وقت تیمور سلیم جھگڑا کے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں جی کامران جی بلکل اس وقت ہمارے ساتھ سابق سبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا صاحب موجود ہیں انہوں نے جیڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر رکھا ہے ان سے پوچھتے ہیں سر جیڈیشل انکوائری انیشیئٹ کرنا سبائی حکومت کا کام ہے تو حکومت آپ ہی کیے کیوں انیشیئٹ نہیں کر رہے ہیں ابھی حکومت بن جائے لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں دیکھیں جو عمران خان کو منڈیٹ ملا ہے وہ پورے ملک میں ملا ہے اور ہمیں بعض چیزوں پہ سٹینڈ لینا پڑے گا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی ڈیمانڈ ہوگی کہ سپریم کورٹ اوور آل الیکشنز پہ انکوائری کرے اور کہ خیبر پختون ہوا کے الیکشنز پہ ہم پشاور ہائی کورٹ سے انکوائری کرائیں اور انشاءاللہ پشاور کے سارے ایم پی ایز الیکٹڈ اور نون الیکٹڈ یہ چیف منسٹر صاحب کو خط لک رکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس پہ جلدی ایکشن ہوگا کیونکہ آپ کے حکومت کے ارادے پہلے دن سے ثابت ہوتے ہیں اصلی بات یہ ہے کہ فیلال ہم اپنے ووٹ کی سینکٹیٹی کو پروٹیکٹ کریں ان کا یہی کہنے کہ پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ایم پی ایز اور امیدوار جوہے وہ وزیریالہ کو جلدیشن انکوائری کا آغاز کرنے کے لیے خط لکیں گے اور تیمور جگڑا کا نام چونکہ زہر گردشے کے کابینہ میں شامل کیا جائے گا تو ان کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اگر حقیقت میں یہ ہار چکے تو وہ اخلاقی طور پر کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے